اولئیکہم المؤمنون حقا ایسے لوگ پھر کٹر قسم کے مسلمان ہیں کٹر وابی تھے کٹر سنی تھے کٹر شیعہ اور کٹر مؤمن کٹر مؤمن سچے مؤمن اپنے دعوے میں ایسے ہیں اہل ایمان جن میں یہ خوبیاں ہوں نمبر ایک جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہو ان کے دل کام پٹھیں آیات پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جائے اور تبکل کریں اللہ کے اوپر اور نماز کو قائم رکھیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں یہ جو خرچ کرنے والا محاملہ نہیں ہے یہ سب سے مشکل ہے زبانی جمع خرچ کسی کے ساتھ اپنا اخلاص شو کرنا یہ بڑا آسان ہے مال خرچ کرنا جیب ڈھیلی کرنا اس وقت پتا چلتا ہے کہ آپ کتنی کمیٹمنٹ رکھتے ہیں سب سے مشکل ہی مال ہے مجھے اشواق احمد صاحب کا وہ جملہ یاد آگیا من چلے کے سودے میں اور جب وہ اس کا وہ جو ہیرو ہے نا ارشاد وہ جب اپنے سٹوڈنٹس سے بات کر رہا ہوتا ہے نا تو اس دوران وہ کہتا ہے کہ یہ جو میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں نا یہ میں اپنی زندگی تمہیں دے رہا ہوں اگر میں تم پہ کوئی مال خرچ کر رہا ہوں تو یہ میں اپنی زندگی تم پہ خرچ کر رہا ہوں کیوں مال کیسے کمائے جاتا ہے زندگی خرچ کر کے اپنا ٹائم تن مندھن لگاتے نا کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں تو پھر آپ مال کماتے نا تو جب آپ کسی کو مال دے رہے ہیں گویا آپ اپنی زندگی اس کو دے رہے ہیں کیونکہ زندگی کا ایک حصہ لگا کے آپ نے وہ مال کمائے ہوا ہے اسی طریقے سے جب آپ کسی کو ٹائم دے رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے تم نیکی کے آلہ ترین درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے حضور خیرات نہ کر دو یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے میں چالیس پچاس میرٹ میں نے قرآن کلاس میں اس پر گفتگو کی تھی انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اس کی جوانی ہے جب سارے آزا سلامت ہوں جب آپ آج سا آج سا اگلی عمروں میں جانا شروع ہوں گے فورٹی پلس تو عمر چالی تھے جانکالی یہ پجابی میں معاور ہے کہ جیسے ہی عمر چالیس ہوئی جان کے اوپر افتادیں ٹوڑنی شروع ہو گئی ایک ایک کر کے آپ کو آئے دن خبر ملے گی اب میری نظر کمزور ہونا شروع ہو گی ہے وہ ساروں کی ہوتی ہے چالیس کے بعد یہ نیچنل چیز ہے پھر کسی کو خبر ملے گی کہ جی اس کے جو ہے وہ گردے سے ہی کام نہیں کر رہے ہیں کسی کو خبر ملے گی کہ اس کا کلسٹرول بڑھ گیا ہے کسی کو کوئی خبر ملے گی آستہ آستہ یہ خبریں جمع ہوتی ہوتی یہ اتنی خبریں ہوں گی کہ ایک دن آپ کی اپنی خبر آ جائے گی کہ ہاں جی کام میں ہو گیا ہے اینڈ لگ گیا بندہ ٹھیک ہے تو یہ ایک معاملہ اس طریقے سے چلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرمارے کہ اہل ایمان کی یہ نشانی ہے کہ ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں جو لوگ یہ خوبیوں کے حامل ہیں نا ایمان ان کا بڑھتا ہے آیات سننے سے اللہ کے ذکر سے کام اٹھتے ہیں اپنے رب پہ توقل کرتے ہیں نماز قائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اولائی کا ہم المؤمنون حقا ایسے لوگ حقیقتا جو مؤمن ہیں نا سچے مؤمن وہ ہیں لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے ہیں ان کے رب کے حضور دراجات ومغفرة اور مغفرت ورزق کریم اور باعزت روزی آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ایسے لوگوں کا مقدر ہونے والی ہے اللہم مجعلنا منہم معن نبیہین والصدیقین والشہدائی والصالحین آمین یہ جی چار آیات اب پانچمیں آیت سے غزوِ بدر کے اوپر کمنٹری شروع ہو رہی ہے غزوِ بدر کے فوراں بات چکے یہ سورہ الانفال دو ہجری میں نازل ہوئی ہے تو آپ غزوِ بدر کا پس منظر پہلے بیان ہوگا اور اس کے بعد جو اس سے لیٹڈ کچھ حالات و واقعات ہیں وہ اس میں ڈسکس ہوں گے اس کے لیے پس منظر سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو چیزیں کچھ کلیر ہو جائیں کہ غزوِ بدر جو ہے یہ ایک حادثاتی طور پر ایک غزوہ ہے جو اسٹیبلش ہوا ہے کوئی مسلمانوں نے ارادہ تن نہیں لڑا اس کے پیچھے ریزن وہی جو میں پہلے بیان کر چکا کہ غزوِ بدر اصل میں عذابِ استیصال کی پہلی بقاعدہ کس تھی جو کافروں کے اوپر اللہ کی طرف سے سورہ التوبہ کی آیت نمبر فورٹین میں جو آیا کہ مسلمانوں کی تلواروں سے عذاب دیا جائے گا انہیں جس طرح کے اگلے رسولوں کے انکار کرنے پر اللہ کی طرف سے غیبی عذاب آتا تھا اس کیس میں صحابہ کی تلواریں جہاد اور کتال کی شکل میں مسلط ہوئی یہ رسول اللہ کی خوبی ہے دوسری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی یہ ہے کہ اگلے انبیاء کا مرزہ دعوی نبوت والا وہ تینجبل فارم میں فیزیکل فینامینا آف نیچر کو توڑنے والا ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاتھی کا سامپ اور اجدہہ بن جانا عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا لیکن ہمارے نبی کے کیس میں اس طرح کے مرزات دعوی نبوت والے نہیں ہیں سوائے اس قرآن کے باقی مرزات ہیں لیکن دعوی نبوت والا جو مرز ہے وہ قرآن ہے اسی لیے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کرتی ہے اللہ نے چونکہ نبوت قیامت تک کے لیے تھی بے شک اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو غزوہ بدر اس عذاب کی پہلی کس تھی بلکہ اس سے پہلے تو یعنی کفار جب لڑنے کے لیے آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یوم الفرقان ہوگا یہ حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہوگا ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ پھر ہم اسے یوم الفرقان بنائیں گے اور ابو جال بھی قتل ہوا ستر کے قریب ان کے سردار قتل ہو گئے مکہ میں تو صفے ماتم بچ گئی اور قریش تو اپنی تلوار میں بھی مشہور تھے کبھی انہوں نے سوچے نہیں تھا کہ ہمیں بھی شکست دی جا سکتی ہے اور اس سے بڑی ان کے لیے زلط یہ تھی کہ ہمارے اپنے قریشی لوگوں نے ہی ہمارے ساتھ یہ کیا ہے تو یہ بہت بڑی زلط کیونکہ وہ تو آپ سمجھ لیں ایک پیر خانہ چلا رہے تھے اللہ کی خانقہ چلا رہے تھے ان کے تو کافلے براستے میں لوٹے نہیں جاتے تھے پورے عرب کے لوگ قریش کو بڑی رسپیکٹ دیتے تھے کیونکہ ہر قبیلے کے بت رکھے ہوئے ہوتے تھے کعبے میں تو وہ رسپیکٹ دیتے تھے ان کے کافلے کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا اتنی ان کی عزت تھی اور اتنی ان کی مٹی پلید ہوئی اس حوالے سے ظاہرہ پورے عرب میں ان کی وہ ایک بیزتی بھی ہوگی کہ وہ لوگ جن کو انہوں نے ذریل و خار کر کے یہاں سے نکالا اپنے زوم میں ان کی جہدادوں کے اوپر قبضیں کیے وہ نہتے لوگ مدینے میں گئے ہیں اور تین سو تیرہ لوگ نہتے آئے ہیں اور ہزار کا لشکر جو کیل کانٹے سے لیس ہے انہیں ملیہ میٹ کر کے رکھ دی ہے تو کتنی بڑی بیزتی آج کے دور میں مزر آپ اس کو سوچیں تو یہ غیبی مدد تھی اللہ تعالی کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوا تھا اور قرآن میں بھی ذکر آئے گا کہ فرشتے نازل ہوئے بقاعدہ بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ فرشتے حضرت جبرائیل اللہ علیہ السلام خود نازل ہوئے اس جنگ کو لڑنے کے لیے حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے حضرت جبرائیل نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھیوں میں سب سے افضل کون ہیں تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھی جو بدر میں میرے ساتھ شریک ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ ہیں یعنی رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے فرشتوں کے بھی مناتے میں نبیل اسلام کی نسبت کی وجہ سے تو یہ غزوہ بدر ایک بہت غیر معمولی چیز تھی اسی لئے بخاری میں آتا ہے نبیل اسلام نے کس طرح دعا کی ہے پوری لجاجت کے ساتھ کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ اب قیامت تک تیری عبادت نہ کی جائے تو پھر تو یہ بے شک مارے جائیں اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا ذکر قیامت تک ہو تو پھر تم نے میری لاش رکھنی ہے اور پھر نبیل اسلام حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ ہیں وہ دعا سن سن کے حضرت ابو بکر کا کلیجہ موں کو آ رہا ہے کہ حضور کس طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں اب حضرت ابو بکر کو تو اندازہ نہیں تھا نا حضور کی تو پیشے محنت تھی آپ کو پتا تھا کہ اگر یہ کام اب وہ آپ سمجھ لیں ایک ٹریشولڈ پوائنٹ تھا ادھر زیرو ون ہو جانا تھا اگر مسلمان وہ جنگ جیتے ہیں تو مسلمانوں کا گراہ اوپر چڑھنا تھا اور اگر وہ جنگ ہارتے ہیں تو سارے کا سارا معاملہ ہی ریورس ہونا شروع ہو جانا تھا جن پہ دھاک آل لڑی بیٹھی بھی تھی نبیل اسلام جب مدینہ شیف ہجرت کر کے گئے ہیں تو دھاک تو بیٹھ گئی تھی اس سے بڑی کیا دھاک تھی کہ عبداللہ ابن عبیعی جو قریب تھا کہ وہ پورے مدینہ کا سردار چنا جاتا رسول اللہ کو چن لیا گیا معاخات کروا دی نبیل اسلام نے انسار اور مہاجر بھائی بھائی بنا دیئے مساک مدینہ کروا دیا کہ اپنا اپنا مذہب اپنی جگہ تم یہودی ہو یہودی رہو لیکن مدینہ پہ جب حملہ ہوگا تو پھر سارے مل کر مدینہ کا ڈیفنس کریں گے نبیل اسلام نے اپنا مرکز بھی مسجد نوی کے طور پر قائم کر لیا وہی آپ کی خانقاب بھی تھی وہی آپ کا دفتر بھی تھا اس کے ساتھ ہی آپ کا گھر مبارک بھی تھا تو نبیل اسلام کی ایک سمجھ لیں چھوٹی سی امپائر تو قائم ہو گئی تھی تو یہ سارے کا سارا معاملہ ریورس ہو جانا تھا اگر غزبہ بدر میں مسلمانوں کو شکست ہوتی اور پھر نبیل اسلام جب وہ دعا کر کے نکلے تو بخاری میں آتا ہے کہ نبیل اسلام نے پھر اعلان کیا ان کے چہرے بگاڑ دی جائیں گے اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی بارش نازل ہوئی اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے بخاری مسلم میں بھی موجود ہے تو یہ ایک حادثاتی طور پر جنگ ہوئی جس کی وجہ سے ہی آپ دیکھیں کہ وہ سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ آٹھ تلوارے تھی دو گھوڑے تھے چند اونٹ تھے تین سو تیرہ کے پاس وہ اس لیے تھے کہ جنگ کرنے تو نکلے ہی نہیں تھے یہ نکلے تھے ابو سفیان کے کافلے کو لوٹنے کے لیے تو ہم لفظ نہیں وہ استعمال کریں گے ظاہر ہے کہ اہل مکہ نے مسلمانوں کی جداد کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے مسلمانوں کو اجازت ملی کہ اب ظاہر ہے مکہ سے تو مال و دورت مسلمان لا نہیں سکتے تھے ان کا جو تجارتی کافلہ مدینہ کے راستے سے جایا کرتا تھا شام کی طرف اور اہل مکہ کی گزر بسر اسی تجارت کے ذریعے ہوتی تھی جو اعتبادلہ کرتے تھے بارٹر سسٹم چل رہا تھا تو وہاں سے جب آئیں تو اس کافلے کو پکڑا جائے اور اس مال کو استعمال کیا جائے اس لیے وہ نکلے تھے جس کے آتھ لاتھی ہی لگی وہ لاتھی لے کے نکلا ظاہر ہے آپ نہتے کافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے ہیں تو پھر آپ کو آٹھ تلواریں اور دو گھوڑے کافی ہیں کیونکہ وہ سامنے کوئی جنگی سازو سمان کے ساتھ تو نہیں وہ ان کا تجارت کا کافلہ تھا اس وقت تو نہیں پتا تھا راستے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں جی یہ تو وعد ہے کہ جو بھی جنگ ہوگی تم جیتو گے اب فیصلہ کرو کہ ابو سفیان کا لشکر یا بدر تو ظاہر ہے اکل تو یہی متقاضی ہے کہ ابو سفیان کا لشکری چاہیے بدر تو مشکل تھی کیونکہ ابو سفیان کو یہ پتا چل گیا کہ مسلمان یہ ہمارے کافلے پر حملہ کریں گے اس نے ایک تیز گھوڑ سوار بھگا دیا مکہ کی طرف کہ تمہاری اگلے پورے سال کی ایکانومی ڈیپینڈنٹ ہے کہ میں صحیح سلامت پہنچوں ورنب بھوکے مرو گے یہ محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وردی اللہ عنہ مجمعین یہ تو لوٹ لیں گے سب کچھ اور پیرلل میں اس نے ہشیاری یہ کی کہ وہ جو پراپر راستہ تھا جو مدینہ شریف کے قریب سے گزرتا تھا وہ اس نے تبدیل کر کے ساحل سمندر کے کنارے کنارے وہ باہر باہر سے مکہ تک چلا گیا اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہی سے آگاہ کر دیا کہ بھئی میرا تو ارادہ یہ ہے بناوں گا ان سازو سمان والے کافروں کے ساتھ پھر تمہاری فتح ہوگی اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی غیبی مدد تمہارے ساتھ ہے یوم الفرقان اسے بناوں گا کیونکہ وہ تو ابو جال کی دعا اس میں بھی آگے آ جائے گی کہ وہ کہتا تھا کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو آسمان سے ہم پر پتھر نازل ہوں ہم اس پر ایمان نہیں لے کے آ رہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اس طرح کی دعائیں کرتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے یہ سب قسم معاملہ تلپٹ ہو جائے گا جب غیبی مدد آئے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانسار ساتھیوں کو جو فتح نصیب ہوگی یہ فتح یہ اس چیز کو تیہ کرے گی کہ اللہ کی غیبی مدد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو اب مسلمان تو ظاہر ہے اس نہتے کافلے کے لیے نکلے تھے راستے میں یہ آ گیا اب نبی الاسلام نے پھر مشورہ کیا صحیح مسلم میں آتا ہے تو صحابہ اکرام حضرت ابو بکر سے پوچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ جو آپ کی مرضی حضرت عمر نے کہا جو آپ کی مرضی لیکن نبی الاسلام بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو سعید ابن معاق عوص کے سردار تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو آپ اگر ہمیں یہ حکم دیں کہ ہم سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں ہم آپ کے حکم کے پر لبائی کہیں گے ٹھیک ہے آپ ایک دفعہ آرڈر کریں جو آپ کی مرضی ہم وہ کریں گے کیونکہ حضور ظاہر ہے ایک مشکل چیز کے لیے ان کو تیار کر رہے تھے کہ نہتے لوگ ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ ٹکرائیں جبکہ آپ کے پاس صرف آٹھ تلوار ہیں کیونکہ آپ غزبِ بدر تو لڑنے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے اللہ نے راستے میں کہا کہ نہیں بھی میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کروں اور یہ ساری چیزیں آپ کو اگلی آیات میں نظر آ جائیں گی میں اس لیے آپ کا پورا ذہن بنا رہا ہوں آپ کو ہر آیت بیٹھی بھی نظر آئے گی اور آپ دیکھیں گے اُس زمانے میں بھی ان تین سو تیرہ کے اندر بھی سب کا ایمان ایک لیول کا نہیں تھا کچھ اسی چکر میں تھے کہ یہ ٹل جائے جنگ اور سمجھ رہے تھے کہ ان کو موت اپنی نظر آ رہی ہے ہر زمانے میں ایک جیسے اہل ایمان نہیں ہوتے حالانکہ ہم ان تین سو تیرہ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں ان میں بھی آگے ڈوین موجود تھی اور اسی موقع کے اوپر حضرت مقداد کا وہ جو جملہ ہے جو بخاری میں الفاظ ہیں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی یہ خواہش رہی ہے کہ کاش یہ جملہ میری زبان سے نکلتا جو حضرت مقداد کی زبان سے نکلا گیا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں کہ ہم آپ سے کہیں کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے ہم یہی پہ کھڑے ہیں جا کے تم لوگ شام فتح کرو تو جب فتح ہو جائے گا تو ہم داخل ہو جائیں گے ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے دائیں سے لڑیں گے بائیں سے لڑیں گے اپنی جان آپ کے پر نچھاور کریں گے تو نبی علیہ السلام کو اس حوالے سے حوصلہ ہوا اسباب کی تو اپنی اہمیت ہے نا جی مطلب اس زمانے میں کوئی نگاہ نہیں مارا کرتا تھا حضور پورا مشورہ لے کے چل رہے ہیں کہ ظاہر ایک مشکل ڈسین ہے اس کے گھنس لوگوں کی جان جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ایفٹ کروانی تو انسانوں کے ذریعے ہے نا یہ تو بعد میں اس حصہ شروع ہے نا کہ نگاہ مار کے اتنے ہزار کو یہ کر دیا تو اتنے لاکھ کو یہ کر دیا ٹھیک ہے بس کام وہ نہیں ہوا جو وہ کرنے والا تھا کہ نگاہ مار کے یوٹیوب کے اوپر جو گستہانہ ویڈیوز تھی وہ کوئی بزرگ ڈلیٹ نہیں کروا سکا یہ ایک افسوس کی بات ہے نگاہ مار کے پچھلے سیکڑوں سال سے بیچ میں آپ سمجھ لیں اب تو خیر وہ ایک پورشن بیچ میں چار سو سال کا آیا سلطن عثمانیہ کا اس کے بعد سے سو سال سے جو ہے وہ یورو شلم مسلمانوں کے پاس نہیں ہے اس سے پہلے بھی چار سو سال سے پیچھے بھی چلے گئے تو پھر بھی مسلمانوں سے کچھ عرصہ نگاہ مار کے کچھ نہیں ہوا وہ سراؤدین یو بھی کوئی جنگ لٹنی پڑی ٹھیک ہے نا تو جنگوں کی تکلیفیں ہی کاٹنی پڑی ہیں صوفیاء بس دعائیں کرنے کے لیے خانکاؤں میں بیٹھے ہوئے اور خانکاؤں ان کے خاتے میں جا کے چیزیں ڈال جاتی ہیں ایفٹ کوئی اور پٹ کرتا ہے محنت کوئی اور کرتا ہے اور ان کے خاتے میں ڈال رہی ہوتی ہے تو اب یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کا تفصیلی ذکر آئے گا کہ کس طریقے سے نبی الاسلام جب گھار سے نکلے اور اس وقت کیا سیچویشن تھی راستے میں جب پتا چلا تو پھر کیا سیچویشن تھی پھر الٹی میٹلی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور یہ ایک سمجھ لیں میجر مائل سٹون تھا غزوہ بدر ابھی تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قاتسیا اور یرموگ تک بات جانی ہے جس کی ابتداء بدر سے ہوئی ہے انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ناسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے دھوڑا لے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق تا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک و ما علینا اللہ الولاغ المبین جزاکم